موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی یوست حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز وقت ہوا ہے نیوز بولیٹن کا انشاءاللہ آج رات تک یہ مکمل ہو جائیں گے اور کل 13 دسمبر کو منارے پاکستان پہ پی ڈی ایم کا تاریخی جلسہ ہوگا جس میں ناظر اور پورے پنجاب کے عوام بالخصوص اور پورے پاکستان سے بالعموم عوام جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہو کے اس سیلیکٹر اور اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف اپنا عدم اعتماد کریں گے غیر قانونی اور غیر آئینی سیاستی مداخلت کے خلاف اپنا فیصلہ دیں گے اور یہ فیصلہ دیں گے کہ پاکستان میں اب ووٹ کی عزت ہوگی پاکستان میں پاکستان میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور پاکستان میں فری فیر الیکشن ہوگے اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور عوامی منڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی پاکستان میں غیر آئینی غیر قانونی مداخلت کے تمام راتے کن سے بند ہو جائے گے کن سے بند ہو جائے گے اب پاکستان میں جمہوری دور ہوگا اور پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا اور ہر ادارہ ہر فرض جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا پاکستان کو کل عوام یہ فیصلہ دیں گے کہ پاکستان کو اب آئین اور قانون کے مطابق بھی چلیا گا اور پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہی بہنگائی کا علاج ہے عوام کے مسائل کا علاج ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کی خوشحالی کا راز بھی اسی میں ہے کہ عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے اور عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے جہاں پہ جو ہے وہ حکومت قائم ہو اور عوام کی مرضی کو اور عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ سب دل سے تسلیم کریں اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے بچلا آجائے انتظامیاں کا کوئی تعاون نہیں ہے جو چیرز دینے والے ہیں جو لائسنگ کا انتظام کرنے والے ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وہ پولیس اپنا کریک ڈاؤن کر رہی ہے یہاں پہ چیزوں کو لانے میں بھی رکاوٹ ڈال رہی ہے لیکن یہ سب کے باوجود ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ اس گراؤن کا مرارے پاکستان کا اب پوزیشن آبارے پاس ہے اب یہاں پہ کنٹینر بھی آئیں گے یہاں پہ چیز بھی آئیں گی اور جہاں پہ جو ہے وہ لائٹ کا انتظام بھی ہوگا اور میں عمران خان کی حکومت کو اور انتظامیاں کو یہ وارننگ دینی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پر امن جلسہ ہے یہاں پہ ڈاکھوں کی تعداد میں لوگ پر امن طور پہ کٹھا ہوں گے پر امن طور پہ اپنے قائدین کا خطاب سنیں گے اور پر امن طور پہ جو ہے وہ ڈسپرس ہوں گے لیکن اگر حکومت نے مداخلت کی اور اگر حکومت نے اپنی مداخلت جو ہے وہ جاری رکھی تو پھر اس سے کوئی حادثہ کوئی تسادم ہو سکتا ہے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری جو ہے یہ منی گالا بے قائم جو ہے یہ حکومت یہ کٹ پتلی وزیراعظم اور انتظامیاں پہ ہوگی میں انتظامی افاثران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سیول آفیسر بنے آپ اس ریاست کے جو ہے وہ جو ہے وہ سرمنٹ بنے آپ اس کٹ پتلی حکومت کے سرمنٹ نہ بنے اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں کوئی تسادم ہوا یا کوئی حادثہ ہوا تو پھر آپ ساری زندگی انفاریاں بہتیں گے مقدمات بہتیں گے اور نوکری بھی جاتی رہے گی اور اگر آپ نے اور اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا اپنے آپ کو ریاست کے جو ہے وہ سرمنٹ کے طور پر رکھا تو یہ کٹ پتلی حکومت زیادہ سے زیادہ آپ کا تبادرہ کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی اچھا رانا صاحب ایپیڈیم کا جلسہ ہے کل اور جب سے مریم نواز صاحبہ نے ریلیوں کا آغاز کیا ہے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے کب کو پیس لہور پولیس بیس مقدمات درج کر چکی ہے ایون دے اس ہوتل مالک کے خلاب بھی پرچہ ہوا ہے جہاں بیٹھ کے مریم صاحبہ نے کھانا کھایا اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن نے بھی جو ہے مقدمات اور چھاپوں کا سچرہ جو ہے وہ تیز کر دیا ہی سوالت یہ عمران نیازی کی حکومت جو ہے عمران نیازی کی حکومت جو ہے یہ بیٹھ چھوڑ کے یہ سو سو مقدمہ درج کریں یہ دو ہزار مقدمہ درج کریں یہ اپنے سیاستی بخانفین کے اوپر گھڑیا جھوٹے جالی مقدمات درج کرنے کا ورڈ ریکارڈ قائم کریں یہ تمام مقدمات جو ہیں ان کو ایک آرڈر کے لیے جو ہے یہ ویڈراؤ کیا جائے گا کوئی مقدمہ نہیں چلے گا یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ پروسیکوشن جائے ان کو ویڈراؤ کرے گی صرف ایک مقدمے ہوئے جس پہ پندرہ کلو ہیرون ان کی ہے وہ مقدمہ ان کے اوپر جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ کل سے ووٹ کی عصت ہوگی آپ بھی جانتے ہیں کہ کل عوام فیصلہ دے گی عوام فیصلہ دے گی آپ بھی جانتے ہیں کہ ووٹ کی عصت میں عمران خان رکاوٹ نہیں ہے کوئی اور خوت ہے ان تک میسیج کون پہنچائے گا کیسے پہنچائے گا اتنا لاؤڈ اینڈ کلیر ہوگا کہ یہ ہر جگہ پہنچ جائے گا اور سب کو پہنچ جائے گا بلکہ ابھی سے پہنچنا شروع ہوگی دیکھیں اگر دیکھیں کسی بھی سیاسی اجتماع کسی بھی سیاسی جتوجہ کسی بھی سیاسی تحریف کا جو ہے کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ رکاوٹ ڈالے گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ گرفتاریاں کریں اگر گورنمنٹ یہ رکاوٹ ڈال رہی ہے اور گورنمنٹ اگر اس سے بڑھ کے کچھ کرتی ہے تو پھر یہ ایونٹ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیر جو ہے یہ کامیاب بھی ہو چکا آگے بھی جا چکا لیکن اس حرکت سے جو تصادم ہوگا یا جو پھر اگر کوئی خاصہ ہوتا ہے خودانہ خاصہ تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر حبومت کے ہوگی بناتا کہ ایسی شیر صاحب کو دفلہ کا چاہر دیا گیا دیکھیں میں شیخ رشید کو دیکھیں شیخ رشید جو بھی ہے لیکن وہ ایک سٹریڈ ورکر سے جہاں تک پہنچا ہے ایک چپڑاسی سے وزیر داخلہ بنا ہے میں اسے اتنی بے مثال ترقی کرنے پہ کہ ایک چپڑاسی سے وہ ملکہ وزیر داخلہ بن گیا ہے اس کے اوپروں سے موارک بات دیتا ہے صاحب نکہ نے کہا ہے دشتگردی کا خطرہ موجود ہے اور جو اب پوزیسن جماعتی ہیں وہ اب اپنے جستہ کر رہے ہیں اور عوام پر کھیل رہے ہیں ہم اپنے بقشت سے ہم عوام کی بوٹ کی جزت کے لیے ہم اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانے کے لیے اس حد تک کمیٹڈ ہیں اس حد تک جو ہے وہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم ہر خطرہ جو ہے وہ مولینے کو تیار ہیں ہمارے کوئی خطرہ ہمارے راستے میں جابو حیل دے ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بنانے لئے